اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 دورہ کے جارہ سے محلوم خالی کے کائنات مالی کے کائنات اچھا تصابق فرمائیں جتنی جتنی غرض علی وادشاہ سے ہے دعاوں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند سلبہ پڑھ دیجئے ساڑھ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم عزیزہ نے گرامی قادر موالیان حیدر کررار ماتم درانے سلطان نینوہ اور حسین بادشاہ کے قصدار مہمانہ نے گرامی شیعہ نے حیدر کررار کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی معصور میں نے عقیدہ شیعت کا پڑھا ہے امت کا اس لیے کہ معصوم کی سب سے مختصر تعریف یہ ہے معصوم اسے کہتے ہیں جو خطا سے بات ہو جسے بولنا تھے وہ مہربانی کرے میں اپنی بات مکمل کرے کہ ہی ممبر سے اتروں گا اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو مجھے اس سے کوئی پریشان زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ ان آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے تو آپ بہت اچھا سمات فرما رہے ہیں اس لیے کوشش کروں گا کہ بات آپ تک وہ پہنچے جو ان نسلوں تک نہیں پہنچائی تھا حضرت آدم جس سے بھی پوچھو اس پہ ایک خطا ڈالے کہ گندم کا دانہ کھائے یہ شیعہ نے حضر کررار کا عقیدہ نہیں حضرت آدم نے گندم کا جنت سے نکال لے کیوں آدم ابو البشر ہے اور ابو البشر یعنی بشریت کا باپ باپ نے دانہ کھایا تو جنت سے نکال دیا گیا اولاد بوریاں ہڑپ جائے پھر جنت کی مطلعہ شیعہ آدم گندم کی وجہ سے نکالا گیا یہ سبب کئی اور کا پتہ نہ چلتا اگر پوچھنے والا کائنات کے صورتان نبی کے پاس نہ آتا یا رسول اللہ کیا آدم نے گندم کا دانہ کھایا اس لیے نکالے گئے رحمت العالمین کے چہرے پہ جلال اور جلال میں فرمایا بہت بہترین شخص ہے وہ جو حجت خدا پہ گندم خوری کا عزام لگاتا ہو آپ جو کر گئے ہیں اس نے پوچھا مولا پھر جنت سے نکلے کیوں کہا گندم کی وجہ سے نہیں نکالا گیا مولا سبب کیا تھا فرمایا نکالا اس لیے تھا اللہ نے کہ جنت میں ہم جیسا بننے کی خواہش کر بیٹھا آباد و شاد رہے جسے بندے کو بات سمجھ میں آ رہا توجہ ہے کہ نہیں آفراد اب خالی آدم نہیں نکلے ہوا بھی نکلی تھی اللہ نے صرف آدم نہیں نکالے جنت سے اما خو بھی نکالا تھا اب آدم پہ تو گندم خوری پڑ گئی امت کی طرف سے کبھی پوچھو تو صحیح جا کہ اما کو کیوں نکالا تھا کسی ایک بندے کو سبب پتہ نہیں سوائے مالکہ نے جنت کی جن کی جنت ہی انہیں پتہ ہے آٹھ میں مولا کے پاس بندے نے اسی آیت کے سامنے سوال رکھا مولا آدم گندم کی وجہ سے نکلا تھا تو اما کیوں نکلی تھی رضا بادشاہ نے فرمایا اما ہوا اس لیے نکالی گئی کہ جنت میں ہماری دادی زہرہ کے نور سے حسد کر ویٹھی تھی کبھ جو ہے یا نہیں آپ حضرات کے اس بندے کو بات سمجھ میں آ رہے ہیں وہ تو گولتا ہے باقی یوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے ان کو ایک گھنٹہ کم کم یہ ٹینشن رہے گی کہ میں کون ہوں اس لیے کہ فقیروں کے پھیرے ہوتے ہیں دیرے نہیں ہوتے اور ہم جیسے فقیر کبھی کبھی ان شہروں سے گزرتے ہیں صادق مولا فرماتے ہیں مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے مجھے آپ کی تعداد سے بلکل بھی کوئی فکر پرواہ نہیں کہ تعداد کتنی ہے مجمع زیادہ ہے مجھے حسن بھائی نے کہا جمعے کے بعد پڑھو مجمع زیادہ ہوگا میں نے کہا حسن بھائی میں حسین کا ماننے والا ہوں اور حسین اس بادشاہ کا نام ہے جو تعداد کا نہیں میار کا قائل ہے نہیں نہیں جسے دلیل چاہیے کربلا کی طرف روح کر کے دیکھ لو ایک طرف نو لاکھ تھے ایک طرف بہتر تھے جو نو لاکھ تھے وہ تعداد تھی جو بہتر تھے وہ میار تھا جیو سلام اور ویسے بھی جو مجلس میں آکے نہیں بولتا علی بادشاہ کے فرمان کی نافرمانی کرتا ہے نیجل بلادہ میں تیرا میرا علی بادشاہ اپنے علی والوں کے لئے فرماتا ہے کہ اگر علی والے ہو تو بولو تاکہ پہچانے جاؤ اور پہچان اپنی اگر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بھی علی علی نہیں کرنا چہروں پہ اور روزوں کی وجہ سے تقویٰ نظر آ رہا ہے بزرک شخصیات کا شریف فرمائے ماشاءاللہ پہشانیاں ہیں جن پہ سجدوں کے داگ ہیں لیکن آج کا دن اور آج کا مہینہ یہ دن بھی سردار یہ مہینہ بھی سردار رمضان سید الشہور ہے مہینوں کا سردار جمعہ آج کا دن سید الایام یہ بھی سید ہے دینوں کا سردار قرآن سید ہے سید القطب کتابوں کی سردار جتنے چوپ بیٹھے اور پہشان بیٹھے ہو کہو کسی مفتری آدم سے فتوہ دے کہ بہت دور جمعہ برابر ہے نہیں آپ چوپ کر گئے میں فیصل آباد کی دھردی پہ ابھی فیصلہ لینے لگا ہوں مموالیہ نے حضر قرآن سے کہو وہ بھی نہیں فیصلہ دے سکتا جس نے بودھ کو پڑھایا تھا کہ بودھ جمعہ کے برابر ہے نہیں ہو سکتے بودھ بھی اللہ نے بنایا سمعہ بھی اللہ نے بنایا تو برابر کیوں نہیں تلیل ایک ہے جمعہ سید ہے نہیں بیٹھے میرے ساتھ علی والے نہیں بیٹھے میرے ساتھ روزہ رکھنے کا لطفہ جائے کہ یہ حسن بھائی فیصلہ کرنے کے بعد موالیہ ان کو میں فیصلہ بعد میں فیصلہ کرانا چاہتا اور دیکھتا ہوں موالی فیصلہ کیسے کرتے ہیں قرآن انجیل زبور ترہیت ساری کتابیں نبیوں پہ آئیں کیبلا جی ساری کتابیں اللہ نے نبی پھیجے بھی خود کتابیں پھیجی بھی خود لیکن انجیل قرآن کے برابر نہیں دلیل ایک ہے کہ قرآن سید ہے شوال کا انتظار رمضان سے زیادہ ہوتا ہے پندیس ستائیس رمضان رمضان کو دور بینے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ سائے چاہ نظر آ جائے لیکن شوال رمضان کے برابر نہیں وجہ پوچھو وہ کہتے ہیں جی رمضان سید ہے تو فیصلہ بعد کی دھردی پہ فراسدر قادمی موالیہ نے حیدر کررار سے چوبے کے دن رمضان کے مہینے میں یہ فیصلہ چاہتا ہے کہ جب بہت دو جمعہ برابر نہیں ہو سکتے انجیل اور قرآن برابر نہیں ہو سکتے شوال اور رمضان برابر نہیں ہو سکتے تو نسلِ سفیان اور آلِ عمران برابر گئے سے کوئی بیٹھے یار یہ شبندے کو بات سمجھ میں آئے اللہ انہاتھوں کو سلام مت رکھ لیں جیو فیصلہ بعد کے موالیوں مولا تمہارا روضہ قبول کریں روضہ ہوتا ہی علی کی وجہ سے جس کا جو علی کا کچھ نہیں لگتا وہ سارا دن فاقے میں کٹتا ہے علی کے نام پہ ہاتھ بلند کرنا اللہ انہاتھوں کو خیرات عطا فرمائے توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت میں تعداد کا پرواہ کے یہ بغیر پڑھتا ہوں مجھے نہیں میرے سامنے میار بیٹھا ہے اور میں اس میار پہ آکے پڑھنا چاہتا ہوں جہاں سنتے ہو لیکن تھوڑی دیر میرے ساتھ چلو جس موضوع پہ لانا چاہتا ہوں آدم معصوم ہے عیسیٰ تک سارے نبی معصوم لیکن یہ بات حقیقت ہے چاہے قرآن کھول کر رکھو میرے سامنے جس کی طبیعت میں اجلت ہے لے آئے اللہ نے آج تک کسی معصوم کے فیل کو اپنا فیل نہیں کہا جو جاگ رہے ہیں وہ جاگتے رہے ہیں میں نے کبلا جنہیں جگانا تھا انہیں جگا لیا لیکن جو اب بھی اللہ کی امانت بن کے بیٹھوں سے گلا کوئی نہیں حضرت میں آج تک اللہ نے کسی معصوم کے فیل کو اپنا فیل نہیں کہا کبھی آدم سے نہیں کہا ہدایت تو نے نہیں کی میں نے کی ہے خلیفہ تُو نہیں بنا میں بنا ہوں اچھا پریشان بیٹھو دو سو سال تک نو نبی کسی بناتے رہے اکیلے عام کسی نہیں ہے نا جو دو سو سال تک بنی حکمِ پروردگار سے اللہ نے ان سے فیل کروایا ہے کام کروایا اپنے حکم پر لیکن مڑ کے ایک دفعہ نہیں کہا یہ تُو نے نہیں میں نے کیا دو سو سال اللہ نے کہا نو کسی بنا اور شرط کیا رکھی میری نظروں کے سامنے تو حجتِ خدا ہے کیا انکار کر دیتے ہیں اگر اچھا بناتے تو کیا چھوپ کے بناتے ہیں اگر چھوپ کے بھی بناتے تو اللہ دیکھ رہا تھا پھر یہ کیا ہے میری نظروں کے سامنے اس کا مطلب اللہ بتا رہا ہے کوئی این اللہ نو نے کسی بنائی اکیلے بیوی ساتھ چھوڑ گئی بیٹا ساتھ چھوڑ گیا اور بیوی تو ایسی ساتھ چھوڑی ہے نا کہ پہلے دن جہنم میں غرق ابھی بھی جہنم میں ابھی تک جہنم قیامت والے دن اس کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ اللہ فیصلہ کر کے سدا دے کہ جہنم ابھی بھی ہے اور جہنم جانے کو جرم جانتے ہو رابعہ کا کیا ہے نو کی بیوی کا نبی کشنی بنا رہے تھے امت دروازے پہ آکے پوچھ دی تھی اللہ کا نبی کھر پہ ہے آگے سے پتہ میجی کر کے کہتی تھی پھٹے کا دماغ خراب ہو گیا نبی کا دماغ خراب ہو گیا نبی کا دماغ خراب ہو گیا اللہ نے قیامت سے پہلے جہنم میں ڈال کے فیصلہ دے دیا جو نو نبی کے دماغ پہ ساتھ کرے وہ قیامت سے پہلے جہنمی ہے جو محمد کے دماغ پہ ساتھ کرے وہ رضی اللہ کیسے ہو گیا کوئی بیٹھا ہے یار جسے بات سمجھ میں آ رہے ہیں جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہے ہیں میرے ساتھ تو بولے نا تھوڑی دے توجہ ہے کہ نہیں آپ بھرہ نہیں نہیں قرآن ہے آپ ایک واقعہ پڑھے محمد کے سمجھ میں آئے نو کا بیٹا پہاڑ چڑھا تھا پہاڑ چڑھا کے نہیں خجوروں کے درخت بھی بلند ہوتے ہیں انہی کے پھٹے کاٹ کے تو بنا رہا تھا لیکن اس کا بیٹا درخت پہ نہیں چڑھا نو کا بیٹا درخت پہ نہیں چڑھا پہاڑ پہ چڑھا حیصلہ بادوالو جاغنا میرے ساتھ اب نہ میں نے ربائی پڑھنی ہے نہ میں نے قصیدہ پڑھنی ہے میرے پاس تو جو ہے میں تو وہی پڑھا اور شریلے بندے کے سامنے پہ سورہ اس کے بعد بہ سورہ کھڑھا کرتی ہے اب یہ آپ پہ ظلم ہے ایک اتنا اچھا شریلہ بندہ میرا بھائی پڑھ کے گیا اس کے بعد اتنا بھی سورہ کھڑھا کرتی ہے میرے پاس جو ہے میں وہ دے رہے ہیں نو کا بیٹا حسن بھائی پہاڑ چڑھا ہے درخت نہیں چڑھا جاؤ قرآن کھولو میں نے کہا یا اللہ درخت پہ چڑھا دیتا پہاڑ پہ کیوں چڑھایا جب نہیں اللہ کی آواز ہے قرآن میں غدار رسول کی نشانی رکھ رہا ہوں کہ جب جب نبی کو چھوڑے گا پہاڑ پہ چڑھے گا نہیں سمجھائی نہیں سمجھائی توجہ ہے یہ غدار رسول کی نشانی اللہ نے قشنی بنوائی نو نبی سے بنا دو سو سال تک بنائی ایک دفعہ پلٹ کے اللہ نے نہیں کہا نو تُو نے نہیں بنائی میں نے بنائی میں نے واقعہ اس لئے پڑھا ہے تاکہ جو بندے مجھے دیکھ رہے ہیں انہیں یقین آ جائے ابراہیم سے کہا میرا کھار بنا انہوں نے کہا تُو تو لا مخان ہے اللہ نے کہا بنا تو صحیح جسے سمجھائی ہے تُو بنا تو صحیح اس نے بنایا اپنا گھر بنوا کے ایک دفعہ نہیں کہا ابراہیم تُو نے نہیں بنایا یہ میں نے بنایا موسیٰ لادلا ہے اللہ اسے آسا موجزے میں دیا اچھا یہ کہنا تو دور کی بات کہ تیرا نہیں میرا آسا ہے قرآن کہتا ہے اللہ پوچھ رہا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ نے درخت سے نہیں توڑا تھا آسا جنہ سے آیا اللہ نے بھیجا موجزہ دیا اور موسیٰ کو آسا دے کے کہتا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے مجھے آپ میرا حسن بھائی نے اعلان کیا ہے دس منٹ مجھے پڑھ پڑھتے ہوئے ہو گئے اب حسن بھائی پوچھیں کی بھلا کی پہ کرتے ہو سوال کیسا ہے سارے کہیں گے بھائیو اس کو کہا ہے مجلس پڑھو مجلس پڑھا ہے اللہ تُو نے آسا موسیٰ کو خود دیا اب موسیٰ کے ہاتھ میں ہے تو کہہ رہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے نہیں آسا والی کہانی بندوں کو سمجھ نہیں آتی بندے سمجھتے شاید موسیٰ نے ٹنڈا پکڑا تھا مارنے کے لئے اللہ نے اسے آسا دیا آسا سے کام کون کون سلی اچھا وہ بھی موسیٰ ہے اس نے یہ نہیں کہا یہ وہ آسا ہے جو تُو نے مجھے دیا ہے کوئی تو آسا ہے میرے ہاتھ میں پوچھ کیوں رہا ہے اللہ کہتا تیرے ہاتھ میں کہا ہے موسیٰ کہتا میرا آسا تھکتا ہوں تو ٹیک لیتا ہوں میری بکریوں کو بھوک لکتے ہیں ان کے دیرے اس کے کٹھا کرتا ہوں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی میں نے کہا یا اللہ یہ آسا والا چکر کیا ہے خود آسا عطا کر کے پوچھ رہے کیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میرا آسا ہے میں تھکتا ہوں تو ٹیک لیتا ہوں اللہ کی آواز ہے جا امیر المومنین کی زیارت پار پھر تجھے پتا چلے گا میں نے قرآن میں آسا والا کسا رکھا کیوں ہے موسیٰ سے پوچھا کیوں ہے وہ کیوں کہہ رہا ہے یہ میرا آسا ہے میں تھکتا ہوں تو ٹیک لیتا ہوں سیارت امیرم یا امیر المومنین کی پڑھی اس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا السلام علیکہ یا آسا اللہ پتہ نہیں کس بندے کو میری بات سمجھ میں آئی میں نے کیا کہا ہے السلام علیکہ یا آسا اللہ علی کے لیے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے آسا میرا سلام میں نے کہا علی تیرا آسا ہے موسیٰ تو کہتا ہے میں تھکتا ہوں تو ٹیک لیتا ہوں تھکن بدن کو ہوتی ہے تیرا بدن نہیں تو تھکتا نہیں پھر علی کو آسا کیوں کہہ رہا ہے عجب نہیں اللہ کی آواز ہے میں بدن نہیں رکھتا مجھے تھکن نہیں ہوتی لیکن علی کو آسا کہہ کہ بتا رہا ہوں میری خودائی جس آسرے پہ کھڑی ہے اس ٹیک کا نام علی ابن عبی طالب توجہ ہے یا نہیں یا فدرہ کی جو علی والا بیٹھ ہے وہ تو بولے میرے ساتھ جس بندے کو بات سمجھ نہیں اگلا جملہ اگلا جملہ موسیٰ نے کیا کہا میری پکریوں کو بھوک لگتی ہے میں اپنے آسا کے ذریعے انہیں رزق دیتا ہوں پکریان موسیٰ کی ذمہ داری وہ اپنے آسا سے رزق دیتا ہے کائنات اللہ کی ذمہ داری وہ اپنے آسا کے ذریعے رزق دیتا ہے جس بندے کو بات سمجھ میں آئی آسا کا سب سے بڑا موجزہ کیا ہے فیرہن کی فوجیں موسیٰ کے لسکر کے پیچھے ادھر دریا پیچھے فوجیں ادھر موجیں ادھر فوجیں درمیان میں موسیٰ لسکر سمجھ لسکر نے کہا موسیٰ کیا کریں موسیٰ کہتا ہے یا اللہ کیا کروں اللہ کیا وضعہ آسا مار موسیٰ نے آسا مارا دریا میں رستہ بنا بنا کے نہیں بنا پول پڑو بنا کے نہیں بنا نہیں تو قرآن لے جاؤ کسی بھی بندے کے پاس کسی عالم ایدین کے پاس اسے کو موسیٰ نے آسا مارا تو رستہ نہیں بنا کانوں کو ہاتھ بھی لگائے گا کفر کا بطوہ بھی دے گا کہ قرآن کا انکار کیا ہے موسیٰ نے آسا مارا رستہ بنا چھپ کر جانے والوں مجھے امت کی سمجھ نہیں آتی دریا میں رستہ بنے تو مان جاتے ہیں دیوار میں در بنے تو ماننے کو تیار نہیں کوئی بندہ بیٹھا ہے یار جسے علی حاق ہے جسے ساکھ ہے وہ بے ساکھ نہ بولے توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات لینے کچھ بندے ہیں اس لیے جو بیٹھ رہتے ہیں ملنگانہ نہ رہے علی حاق والا کچھ بندے ہیں اس لیے جو بیٹھتے ہیں ملنگوں کا نعرہ ہے میں نہیں لگاتا ملنگ لگاتے ہیں ملنگوں کا نعرہ نہیں فرمان محمد مصطفیٰ ہے الحق مالین وعلی مال حق حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ تو پہلے قرآن سے پوچھ حق کیا ہے قرآن میں اللہ کا تزال قابین اللہ حق بے سک میں اللہ حق ہوں کسی بندے نے پوچھ بے سک میں اللہ حق ہوں اس کا مطلب ہے اگر اللہ حق ہے تو نبی کی حدیث کا ترجمہ کرو علی اللہ کے ساتھ اللہ علی کے ساتھ علی اللہ کے ساتھ اللہ علی کے ساتھ چلو جسے نہیں سمجھے یہ آسان کرتا ہوں فراز حدر قادمی حسن رزوی کے ساتھ حسن رزوی فراز حدر قادمی کے ساتھ دونوں بارگاہ کے دروازے پھیا گئے نکوی صاحب نے کہا کہ بھلا رزوی صاحب اندر جائیں گے حسن بھائی فراز حدر اندر نہیں جا سکتا شرافت کا تقاضی یہ ہے چونکہ میں ان کے ساتھ تھا انہوں نے کہا اگر یہ نہیں جائے گا میں بھی چلا جاؤں گا نبی کہہ رہے اللہ علی کے ساتھ علی اللہ کے ساتھ مجھے نہیں پتا کون پہنچا کون نہیں علی اللہ کے ساتھ اللہ علی کے ساتھ پیسک نماز سے نکال علی کو اللہ بھی چلا جائے گا کوئی بندہ یار جسے دلیل پسند آئی ہو میں نے قرآن کی آیتہ نبی کے فرمان رکھا ہے سامنے جس بندے کو بات سمجھ بھی میں کیا کہہ رہا توجہ ہے کہ نہیں موسیٰ لادلہ ہے کوئی نبی نہیں جو اللہ سے گفتگو کرے جا کے تور پہ صرف یہ جاتا ہے اور اسے بھولنا پڑتا ہے لیکن فرق صرف ذہن میں رکھا کرو میں مقام معصومیت سے افضل اور مقام معصومیت پہ فائد ان دونوں میں فرق بتانے لگا ہوں جس سے تور پہ جا کے موسیٰ گفتگو کرے جب تور پہ جا کے گفتگو کرے اللہ سے اسے موسیٰ کہتے ہیں اور اللہ زمین پہ آکے جس سے گفتگو کرے حسین ابن علی ہے توجہ ہے کہ نہیں اللہ نے ایک دفعہ نہیں کہا موسیٰ ہاں ساتھ تونے نہیں مارا میں نے مارا تھا گئے ہو عیسیٰ سولی چڑھا لو میں مقتصر کروں عیسیٰ سولی چڑھا ذات پی دشمنی میں نہیں اس کے لئے چڑھا اللہ کے لئے اللہ نے ایک دفعہ نہیں کہا سولی تونے چڑھا میں چڑھا ہوں میں نے آدھا گھنٹا لگایا ہے یہ بات سمجھانے کے لئے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے معصوم ہیں واقعہ تھوڑا تھوڑا سب کا سنایا ہے جو کام اللہ نے ان سے لیے ہیں اپنے حکم پر وہ کام کروانے کے بعد بھی ان کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہا کبھی نہیں کہا کہ یہ کام تم نے نہیں میں نے کیا ہے فعل تونے نہیں میں نے کیا یہ تونے نہیں میں نے کیا اللہ معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا کچھ شہروں پہ پریشانی ہے وہ دور کرنے لگا معصوم کی نشانی ہے جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل نہ کہے آئے فیصلہ باد والو میں جلدی میں ہوں یا آپ پریشانی ہے جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل نہیں کہتا آدم سے اس حد تک کہ وہ معصوم ہیں اس کا مقلب ہے جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے پھر وہ مقامِ معصومیت سے افضل ہے جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے وہاں آدم بھی نہیں پہنچتا جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے وہاں نو بھی نہیں پہنچتا توجہ میری جانب رکھیں نہ ہو جائے وہ تو پیچھے سامین آ رہے ہیں بول تو میں ہی آ رہا محنت آیا ہو جائے گی اس جملے میں اگر پورے آدھے گھنٹے کی اگر آپ نے اس جملے پہ توجہ نہ کی کچھ شہروں پہ پریشانی یہ ہے نا کہ سارے معصوم تو پھر چودہ معصومین کا کیا کرنا پہلے تقابل تو کرنا چودہ معصومین کے مقابلے پہ یہ ہی سمجھا ہوئے کہ آدم آئے گا آدم معصوم ہے بھائی اس کی دلیل دے رہا ہوں قرآن سے اللہ نے کبھی ان کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہا اس کا مطلب جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے پھر وہ مقامِ معصومیت سے افضل ہے پھر وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں آدم بھی نہیں پہنچتا جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے پھر وہ اس مقام پہ ہے جہاں نو بھی نہیں ہے توجہ پھر وہ اللہ جس کے فعل کو اپنا فعل کہے پھر وہ اس مقام پہ ہے جہاں ابراہیم بھی نہیں ہے اللہ جس کے فعل کو اپنا فعل کہے پھر وہ اس مقام پہ ہے جہاں موسیٰ عیسیٰ بھی نہیں ہے بندے پریشان ہے کون ہے وہ اس مقام پر جہاں آدم نہیں جہاں ابراہیم نہیں جہاں نو نہیں جہاں عیسیٰ نہیں یا موسیٰ نہیں لیکن اللہ اس کے فیل کو اپنا فیل کہہ رہا ہے میں نہیں قرآن کہتا ہے تیسواں پارہ کہتا ہے تیرانوے نمبر کا سورہ کہتا ہے چھے نمبر کی آیت پکار کے کہہ رہی ہے علم یجد کا یتیم انفاوہ حبیب آپ یتیم تھے ہم نے پالا کوئی پہنچا ہے یار میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ ہے کہ نہیں آپ یتیم تھے آیت ہے قرآن کی ہم نے پالا پلوایا نہیں یار ایک آیت کا ٹکڑا پڑا ہے اور اتنی محنت کے بعد آپ نے وصولی نے کیا ہم نے پالا پالنا اور پلوانا اور حالانکہ ایک نبی پلوا چکا ہے ابھی تو اس کا تذکرہ کیا اللہ اتلا ہے آسیا کے گھر آیا اور فیصل آباد کی دھرتی ہے صاحبہ نے علم تشریف فرمایا ہم تک یہ روایتیں پہنچیں کہ آسیا نے پالا آسیا نے موسیٰ نہیں پالا سبحان ہے توجہ ہے پریشان ہو تو بتاؤ میں چھوڑنے میں ایک منٹ لگاتا ہوتا کیونکہ جتنا میں نے پڑھنا تھا میں نے پڑھ لیا ہے آگے اگر جملہ سمجھیں گے تو پڑھوں گا نہیں تو فائدہ کوئی رہی نا حضور آپ کی دھرتی پہ فرازدر کازمی دعوے سے ممبر پہ کھڑا آسیا نے موسیٰ نہیں پالا آسیا موسیٰ پال ہی نہیں سکتی دلیل ہے میرے پاس تب ہی تو دعویٰ کیا ہے ممبر حسین مزاگ تھوڑی ہے آسیا موسیٰ پال ہی نہیں سکتی اب وجہ اس لیے کہ آسیا عزروِ قرآن مومنہ ہے معصومہ نہیں اور یہ قانون ہے کہ معصوم کو معصوم پالتا معصوم ہمیشہ معصوم خورا کھاتا ہے آسیا نے پالا ہی نہیں اس کے کھر آیا آسیا معصومہ نہیں جو بندہ پریشان ہے دو دلیلیں کم از کم ابھی دے دیتا ہو پہلی اگر معصومہ ہوتی تو کافر کی بھیوی نہ ہوتی فیصلہ بادوالو یہ تو کوئی وصولی کا طریقہ تھا نا اگر وہ معصومہ ہوتی تو کافر کی دوسری دلیل ہے وہ بھی ایسے چھپ کر کے سن لی تو پھر پڑھنے کا لطف کیا ہے یہ قدرت کا قانون ہے قرآن میں درج ہے اللہ نے جس بی بی کو معصومہ بنایا اسے ماں ضرور بنایا اور نہیں جاگے اللہ نے جس بی بی کو معصومہ بنایا اسے ماں ضرور بنایا جاگنا فیصلہ بادوالو اور جسے معصومہ نہیں بنایا وہ نبی کے کھر میں پہ اولاد رہ گئی نہیں نہیں آپ کو چیرے پریشان ہے کہ جسے معصومہ بنایا اور ماں بنایا وہ کار مریم مریم معصومہ ہے خوراک معصوم رہتی تھی جہاں وہ جگہ معصوم اللہ نے زوجہ نہیں بنایا ماں بنایا ہے میں نے کہا یا اللہ صاحب شریعت نبی خلق کر دے اسے شوہر دے ٹک ٹکے کے بندوں کے تانے چھل گئی ہے پیٹا دے سکتا ہے میرا عمر ہے تو صاحب شریعت نبی خلق کر کے اسے شوہر بھی دے سکتا ہے ابھی کونسا مصطفیٰ آگئے ہے ابھی کونسا ختم نبوت کی مورہ آگئی ہے ایک نبی سادہ ہو گیا تو کیا ہو گیا اس کی عصمت تب اچھے گی نا عجب رہی اللہ کی آباد فراز میں دے سکتا ہوں صاحب شریعت نبی خلق کر کے اسے شوہر مجبوری یہ ہے مریم کو بطول بنا بیٹھا ہوں اس لیے شوہر نے دیا کہ اس کے صاحب شریعت شوہر نے کسی مقام پہ علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہہ دیا علی تو اور میں ایک مقام پہ دونوں برابر ہو گئے تیری شوجہ بھی بطول میری شوجہ بھی بطول مجھ اللہ کا فیصلہ ہے مریم کو آری چھوڑ دوں گا علی کی برابری برداشت نہیں کرو توجہ ہے کہ نہیں آفراد آسیا نے نہیں پالا کیونکہ معصومہ نہیں اچھا معصومہ نہیں تو پھر اس کے گھر موسیٰ آیا کیوں فیکر کی بات ہے نا حضور اگر تو کوئی بندہ اس انتظار میں ہے کہ میں کہا اوے تے چاچا بابا تے نو سنائی نہیں دیندہ تے جڑا نہیں بول دا گونگا ہو جڑے ہاتھ نہیں میری تقریر میں آپ کو یہ نہیں ملے میں نے آتا ہی آپ کا منصب بتایا آپ کو اسی منصب پہ پٹھا کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں آتے ایک جملہ کا ہے حسین کے عزتدار مہمان ہے آپ اور مالک کے مہمانوں سے بات کلامی نوکروں کو زیب ہی نہیں دیتی اس لیے جو میرے پاس ہے میں ہو اگر وہ میار پر دل رہا ہے تو بولتے آؤ اور اگر ادھر ہنگرے مارنے تو میرے تو اٹھے ماری کو نہیں چھتا لیکن میں ممبروں پر یہ تحضیب ہے آل محمد ادھر کھڑے ہوکے گفتگو کروں تو باہر کو غیرشیہ سن کے کہے حسین کا ذاکر لگتا یہ میرے گفتگو کا میار منزل یہی ہے آگے آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں کیونکہ ہمارا میں نے ہمارے ہاں ناروں کی تعداد سے مجلس کا میار پتا چلتا ہے نا کہ نارے زیادہ ہوں تو حسن بھائی سے گئے حسن بھائی سے کہا جائے گا چنگی پھاڑ گیا میں قیامت جڑا پہاڑ جڑا جملہ دیتا تھا کسے نہیں آکھنا میں جملہ چنگا دے کے گیا اس لیے مجھے پتا ہے ناروں کی تعداد سے ہوتے تو نارے لگوانے مجھے تھے لیکن جو بات کہہ رہا ہوں وہ دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں کبھی فکر کی ہے کبھی سوچا ہے کہ سب سے زیادہ بچے مروائے تھے موسیٰ کی دشمنی میں فیرون نے ستر ہزار پھر اللہ نے اس کے کھر موسیٰ پھیجا کی وہ کہتا تھا ہجت نہ آئے اللہ نے ہجت سب سے بڑے دشمن کے کھر پھیج دی جاؤ پوچھو جا کے لوگوں سے وجہ کیا ہے دلیلیں دیں گے یہ سے پلوانا تھا وہ کرنا تھا یہ کرنا تھا آؤ فراز عدر قادمی دلیل رکھنے لگا ہے قرآن کے اس واقعے کو سامنے رکھے قیامت تک کوئی توڑ کے دکھائے فراز عدر قادمی عالم حمد کی نوکری چھوڑ دو سے بندے کی نوکری شروع کر لے گا پوچھو ستر ہزار بچہ مروانے والے دشمن کے کھر میں حجت آئی کیوں ہم سے دنیا کے دن تمہارا امام کعبے کی چھت پہ کیوں آئے گا کوئی کہتا جو بھیجتے ہیں وہی پنپتہ ہے کوئی کہتا جوہ میں علی آئے تھے چھت پہ امام آئے گے ساری دلیلیں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے اس کے سامنے قرآن کا یہ واقعہ رکھنا کہ کعبے کی چھت پہ امام کیوں آئیں گے اللہ نے سب سے بڑے دشمن کے کھر میں حجت پھیجی کہ نہیں پھیجی قرآن کے رہا ہے سال دو سال لگے ہیں سعودی عرب کے شہدادوں نے یہ اعلان شروع کیا ہوا ہے کہ مہدی آئیں گے تو ہم ان سے جنگ کریں گے جب انہوں نے یہ اعلان کیا نا کہ مہدی آئیں گے ہم ان سے جنگ کریں گے تب قرآن کا یہ واقعہ سمجھ میں آیا کہ جہاں دشمنی سب سے زیادہ ہو اللہ حجت وہیں بھیج دیتا ہے اس نعرے سے سیوانی والا نراض ہو جاتا ہے اس طرح کے نعرہ لگائے نہ کہ بولنے والا خود ہی چھپ کر جائے اگلے بندے بولتے ہیں کہ وہ نراض ہو جاتا ہے یہاں تو اس کے پیر کا نام لیا کرو ٹھکا کے لعبا کی جملے بعد میں ایسے نعرہ پھر ایک لگاتے ہیں جس کو یقین ہے کہ اس کے گھر کا چھولا علی کے صدقے میں جلتا ہے جسے یقین ہے اولاد علی دیتا ہے جسے یقین ہے رشت علی دیتا ہے جسے یقین ہے کہ علی زمین پر اللہ کا سایہ ہے جسے یقین ہے مشکل پشائشہ جہاد ہے جسے یقین ہے جسے یقین ہے جسے یقین ہے علی نے ٹکٹ دی تو بندہ پار جائے گا جسے یقین ہے علی نے ٹکٹ نہ دی تو کوئی بندہ پار نہیں جائے گا جسے یقین ہے مالی کے سلسلیل ہے جسے یقین ہے ناصر ایم بی آ ہے جسے یقین ہے آدم کی تو وقبول کرانے والا ہے جسے یقین ہے نو کی کسٹی پار لگانے والا ہے جسے یقین ہے کہ موسیٰ کو تجلیاں دکھانے والا ہے جسے یقین ہے ابراہیم کی آگ گلدار بنانے والا ہے جسے یقین ہے باپ کو بیٹے سے ملانے والا ہے جسے یقین ہے مولا اکمبر ہے جسے یقین ہے وارش ممبر ہے جسے یقین ہے مولا سلمان ہے جسے یقین ہے وارش قرآن ہے جسے یقین ہے خیبر کا مات ہے جسے یقین ہے اہد فتح کرنے والا ہے جسے یقین ہے بدل فتح کرنے والا ہے جسے یقین ہے مرخب کو چیرنے والا ہے جسے یقین ہے عبدالباد کا سر اڑانے والا ہے جسے یقین ہے سرات مستقیم ہے جسے یقین ہے باب فتح ہے جسے یقین ہے آرش پہ بیٹھ کے فارش پہ حکومت کرنے والا ہے جسے یقین ہے فارش پہ بیٹھ کے آرش پہ حکومت کرنے والا ہے جسے یقین ہے ان اللہ ہے جسے یقین ہے یاد اللہ ہے جسے یقین ہے ادن اللہ ہے جسے یقین ہے بطول کا شوہر ہے جسے یقین ہے والکمر ازاد اللہ ہے جسے یقین ہے کمر امامت ہے جسے یقین ہے اس نے اموٹھی کے بدلے ملائت خریدی ہے جسے یقین ہے اس نے نیند کے بدلے مرضیاں خریدی ہے جسے یقین ہے اگر ساری دنیا عالی کی محبت پر اکٹھی ہو جاتی اللہ دولہ کو کبھی خلقی نہ کرتا جسے یقین ہے اس کی ایک زیب سکلین کی عبادتوں سے افضل ہے جسے یقین ہے یوم الدین کا مالک ہے جسے یقین تقدیر کا مالک ہے جسے یقین تحریر کا مالک ہے جسے یقین کعبے کی لاج ہے جسے یقین محصر کا جد ہے جسے یقین ولیوں کی ساتھ ہے جسے یقین غریب کی قد ہے جسے یقین ستارہ اس کی تحریر پہ اترا تھا جسے یقین سورج اس کی اُقلی سے پڑھ گا تھا جسے یقین حرامی حلالی کی پہچان ہے سینے کی قوت سر کرو جمعہ کا در ہے آج رمضان کے اس آخری جمعہ میں نجف تک تمہاری آواز ہے علیمہ 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 نعرہ حیداری نعرہ ایسے لگواتے ہیں ہم نے پالا ہم نے پلوایا نہیں پالا خود آیا دہن میں لکمے دینے کافروں سے بچانے آیا اللہ نہیں آیا نا آ جائے تو ظاہر ہو جائے محدود ہو جائے نا ایک جگہ چھوڑا ہے دوسری جگہ آ جائے تو اللہ ہی نہ رہے ہر جگہ ہے اگر اسے تم نے دیکھا نہیں پھر وہ بندہ بتا تاریخیں پڑھ کے جس نے محمد پالا پتہ نہیں کتنے بندے بیٹھے ہیں یار اللہ کرے آخری جملہ سمجھ جاؤ میرا میں نے کہا یا اللہ نام لکھ نا قرآن میں عمران کا ہم بھی دکھائیں لوگوں کو ابو طالب نے پالا اس کے نام کا سورہ دیا ہے تو نام لکھ ہم بھی لوگوں کو دکھا کے سچے ہو جائیں لوگ ہم سے کہتے کلمہ نہیں پڑا ہم کہے گے محمد کو پالنے والا اللہ کے واضح یہ بھی کوئی عمران کی فضیلت ہے کہ میں کہتو تجھ سے محمد پھلوایا تھا کہ ہم نے پالا میں دنیا کو بتانا ہی ہے چاہتا ہوں اگر میں اللہ بھی بشری حالت میں زمین پہ آکے محمد پھالتا تو بلکل ویسے پھالتا جیسے ابو طالب نے پھالا تجھے ہم نے پھالا ہم نے جس نے محمد پھالا اسی نے بچایا اور اسی نے بچا کے تربیت بھی اولاد کو کہ جب محمد بچانا ہو تو موت کے بستر پہ سونا پڑتا ہے یہ شبِ حجرت عمران کی تربیت کہ محمد بچانا ہے ہر صورت چاہے موت کا بستر آئے لیکن کسمت عمران کی صرف بیٹوں نے نہیں بیٹیوں نے بھی بچائے کلمہ بچایا ہے توحید بچائی ہے نبوت بچائی ہے بلایت بچائی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے اسے بچانے کے لیے پہلی جو مستور قتل ہوئی تھی وہ آسیہ موسیٰ کو پڑھا جس کے گھر موسیٰ بھیجا وہ آسیہ پھر ان کو پتا چلا اس نے زمین پہ لٹھایا ہاتھوں پہ کیلے گاڑی اوپر اسے پتھر پھیکا موسیٰ کھڑا دیکھ رہا تھا اس سے پہلے کہ پتھر آتا آنکھیں پھیر کے موسیٰ سے کہتی ہے اللہ سے پوچھ راضی ہے محمد رسول اللہ کے لیے پہلی مستور قتل ہوئی جناب سمیہ صحابی رسول امار یاسر کیمہ کیمہ بنایا گیا نیزوں کے ساتھ بیٹے سے پوچھتی تھی محمد سے پوچھ راضی ہے آپ نے دوہائے بھی نہیں کی نا علی ونبلی اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی اس کا نام فاطمہ ظاہرہ ہے گھرانہ اجڑا ہے آج پچیس رمضان ہو گئی گین کے پانچ دن باقی عید آنے والی منانا ضرور لیکن ویسے نہیں جیسے مسلمان مناتے اگر منانی ہو تو ایک دفعہ کوفے کی طرف دیکھنا کائنات کے سب سے امیر باپ کی بیٹی اس دن پٹیوں پہ بیٹھی ہوتی بیوی فرماتے تھی عید والا دن کوفے کی گلیوں میں لوگ ایک دوسرے مبارک بات دے کسی نے ہمارے گھر آکے نہیں کہا کہ علی کے بڑے ارمان بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں سب کو اللہ ہر کسی کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے جن کے اپنے گھروں میں وہ آباد رہے ہیں جن کی آگوش میں ہیں نصیب اچھے ہو عید والا دن ہوتا ہے کبھی پہلے اس بات پہ غور کیا ہو نہ سنوے تو ٹھیک ہے نہیں تو اب کرنا یہ تیرے میرے معاشرے کا رواج آیا فطرت ہے بیٹی کی بیٹا یہاں ساتھ جاتا ہے یہاں کھیل میں ہوتا ہے باب نماز پڑھ کے آئے دروازے پہ سب سے پہلے جو ملے وہ بیٹی ہوتا ہے باب پڑا پیار کرتا ہے بیٹی کو عیدی بھی دیتا ہے جو مانگتی ہے وہ دیتا ہے اس دفعہ میرے کہنے میں اگر بیٹی دروازے پہ ملے نہ اسے پیار کرنے سے پہلے ایک دفعہ نجف کی طرف دیکھ کے ضرور کہنا یا علی تیری بیٹیوں آپ پنا مقدر دیں اس کوفہ میں بابا کی شاہد دیکھیں اسی کوفہ میں علی کی بیٹی چادر مانگتی رہے ہیں لیکن میں عید والا دن بی بی کی یتیمی کا پڑھنا چاہتا اس کے بعد پھر یہ اپنی مرضی ہے جیسے مرضی بنا کوئی پابند ہی نہیں کسی لیکن ذہن میں رکھنا کوئی کہتا ہے نا جی آپ کیوں نہیں مناتے کم از کم اپنا چہرہ ایسے بنا کر رکھنا عید کی نماز پڑھ کے نکلے بندے کو پوچھنا پڑے آج عید والا دن تیرا چہرہ اترا ہوا کیوں گئے پھر اسے بہتانا کے داست دن پہلے ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا جس کے ہم ماتمدار ہیں وہ آج بیٹیوں میں بیٹھی ہوئی راوی کہتا ہے میں مدیونے میں تھا عید کا دن آ گیا روزہ رسول سے اٹھا میں نے کہا میں جا کے شادق مولا کو عید کی مبارک بات دیتا ہوں کہتا جیسے ہی میں دروازے پر دستک دیئے امام اس حال میں باہر آئے میری جیخ نکل گئی امام کا لباس رہا تھا امام اکلا ہوا تھا داڑی آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی کہتا ہے میں نے در کے کہا میری مولا عدید والے دن یہ حال لوگ کیا کہیں گے مسلمان کیا کہیں گے بس اتنا کہنا تھا یہ صادق مولا نے ایک دفعہ گلی سے باہر نکل کے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا پھر سوالی کو دیکھ کے کہتے ہیں ان مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منانے دیتے دو عیدے ہوتی ہیں دونوں کوفہ شہر کھا گیا ایک عید پہ زخمی امامہ بابا کلے کے جانب روتی رہی دوسری عید آئی ہے رکیہ کی جوڑی دریا کے کنارے زبا ہوتی رہی نہیں میں دلیل دیتا ہوں کسی کا سو سال کا بزرگ مر جائے نا سو سال کا رمضان کے مہینے میں اس کے گھر عید کی مبارک دینے چلے جائے وہ آگے سے کہتا ہے ہم نے عید نہیں منائی ہمارے بزرگ فوت ہو گئے تیرا کوئی مر جائے گا تو عید کی خوشیاں ملتبی کر دیتا تھا پوچھنا اس علی کی بیٹی سے جو عید والدین خواب پہ بیٹھ کے بابا کا امامہ ہاتھوں پہ لے کر وہ رہی تھے فیصلہ باب ملو حسن اور حسین دونوں بھائی کٹھے ہوئے حسن کی آواز آئی حسین میں حجت بھی ہوں امام بھی ہوں بھائی بھی ہوں لیکن باپ کی جگہ پہ ہوں بیٹیوں کی فطرت ہوتی ہے وہ عید والدین باپ سے عیدی مانگ دے ہیں زینب خاک پہ بیٹھ کے رو رہی ہے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے حسین میرے ساتھ چل میں چاہتا ہوں زینب کو عیدی دوں علی بن کر دونوں بہن کے حدرے میں آئے حسن نے بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو فکر نہ کر تو خبرانہ بابا کو یاد کر کر رو دی ہے میں حسن ابھی زندہ ہوں مجھے بھائی نہیں باپ سمجھ آج عید کا دن ہے آج بیٹیاں عیدی مانگتی ہیں میں بھائی نہیں باپ بن کے کہتا ہوں تو بیٹی مانگ بن کے مجھے عیدی مانگ میں تجھے عیدی دوں گا زینب نے نگاہیں اٹھا کے کہا جو میں مانگوں گی مجھے وہ دو گے حسن کہتا ہے تو کائنات مانگ میں تیرے قدموں پر نچھاور کر دیتا ہوں علیہ کی آوازیں میں اور کچھ نہیں مانگتی صرف وہ جو علموں والا ہے نا اس سے کہہ بابا کا لباس پہن کے بابا کی شبی بن کے آج سامنے دخت پہ بیٹھے میں عید والے دن بابا علی کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں حسن کی آوازیں حسین غازی کو علی بنا کے ممبر پہ پٹھا ادھر غازی سجا ممبر پہ بیٹھ گیا فیصل آباد والوں ادھر جس کے پتھر اس کا زامن نہیں ہوں جس کا گوشت ہے اور تھڑکتا ہے حال محمد کے ماتم کے لئے ان کے فکرہ کہہ رہا ہوں جیسے ہی غازی علی بن کے سج کے ممبر پہ آیا حسین کی آواز ہے حسن علی بنا کے پٹھا دیا میں نے عباس کو زینب کو لیا حجرے سے زینب کا پہلا پیر باہر آیا غازی کے چسم میں لرزہ آیا دوسرا پیر اٹھایا غازی کا امامہ کھول کے کردن میں آیا تیسرا پیر ابھی اٹھانا چاہتی تھی غازی کے چہرے پہ موت کی زردی آگئی حسین کی آواز ہے حسن زینب کو اندر لے جا غازی مر جائے گا میں کہوں مولا اپنے کھر میں دو قدم چلنا برداش نہیں اللہ جانے شام کا بازہ اسی عالم اللہ زینا